اسلام علیکم کسان بھائیو آج ہم آپ کو ڈیجیٹل میٹر فورین ون کے بارے میں آپ بتانے جا رہے ہیں یہ کس طرح کام کرتا ہے تو یہ بہت ہی آسان کام کرتا ہے عام انپڑ فارمر بھی اس کو آسانی سے چلا سکتا ہے یہ اس پہ آن آف کا بٹن دیا ہوا ہے اس سے آف ہوتا ہے اس سے آن ہوتا ہے اور یہ پیچھے پی ایچ اگر آپ نے معلوم کرنی اپنی زمین کی یہ پی ایچ ہے تو اگر آپ نے نمی روشنی اور ٹمپریچر زمین کا معلوم کرنا اس طرف یہ اس کو کر دیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی آسان ہے چلیں اب ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ جی آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ باہر کا ٹمپریچر شو کروا رہا ہے انتیس اور سورج کی روشنی آپ کو بتا رہا ہے لو ٹھیک ہے اور نیچے نمی کا اپشن ہے جہاں دی آر وائی جمع لکھا ہوا ہے یہ والا تو یہ ابھی دی آر وائی کا مطلب ہے کہ اوپر خوشکی ہے ٹھیک ہے ڈیو ای ٹی آنا چاہیے تو وہ آپ کو نمی ہوگی چلیں اب ہم ٹمپریچر چیک کرتے ہیں پی ایچ چیک کرتے ہیں یہ جی پی ایچ کی طرف آگیا اب نیوٹل ہے پی ایچ ساتھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس پہ اپشن دی ہوا ہے کہ زمین کا پی ایچ ساتھ ہو تو زمین کا لیول ٹھیک ہوتا ہے اب ہم اسے زمین میں گاڑ دیں یہاں سے پکڑنا ہے یہ آپ نے گاڑ دیا تقریباً آدھا راڑ آپ گاڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ جی اوپر سکرین پر اس کی ریکارڈنگ آگئی ہے چار اشاریہ پانچ یعنی کہ اس زمین کا پی ایچ ڈاؤن ہے تو اس کا پی ایچ ہونا چاہیے تقریباً ساتھ ٹھیک ہے اس میں اس زمین میں آپ جو ہے ڈی ای پی ڈال سکتے ہیں یہ کسی کی زمین ہم نے چیک ہی ہے تو یہ اس کا پی ایچ ڈاؤن ہے کم ہے اس کا جبکہ ساڑھے چھے یا ساتھ پی ایچ لیول ہونا چاہیے تو ڈی ای پی خاد جو ہماری ہوتی ہے اس کا پی ایچ آٹھ کے قریب ہوتا ہے تو ڈی ای پی اس میں یوز کرنی چاہیے اگر پی ایچ آٹھ ساتھ ہے آپ کا تو آٹھ ہے تو پھر تو ڈی ای پی نہیں ڈالنی چاہیے پھر کچھ خادے ہوتی ہیں جن کا پی ایچ تین یا چار کے قریب ہوتا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں چلیں جی یہ تو ہو گیا پی ایچ ٹھیک ہے اب اس کو ہم باہر نکالتے ہیں یہ جی نیوٹل ہو گیا ہے ساتھ پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ نکل گیا باہر یہ اس میں سنسر ہوتا ہے تو یہ سنسر کو آپ نے صاف کرنا ہوتا ہے کپڑے سے یا روئی سے ٹھیک ہے یہ جی ہم اس کو ایسے صاف کرتے ہیں اب اس کو ہم کرتے ہیں نمی تیمپریچر کی طرف یہ جی بٹن ہم نے کر دیا ہے یہ جی تیمپریچر آ گیا ہے ٹھیک ہے تیمپریچر سورج کی روشنی نیچے نمی کا آپشن ہے سب سے نیچے ڈی ایر وائی لکھا ہوا ہے اب ہم اس کو زمین اوپر کا جو تیمپریچر ہے یہ ہے اکتیس انٹیگریٹ ٹھیک ہے باہر ابھی ہم نے نمی چیک کرنی ہے تو اس کو ہم گاڑتے ہیں زمین میں ہماری کتنی نمی ہے پانی کی ضرورت ہے اکر نہیں فصل کو تو یہ دیکھیں جی یہ ڈرائی کا آپشن ہے اب یہاں پہ ڈبلیو ای ٹی آ جائے گا جیسے ہم اس کو نیچے داخل کریں گے یہ جی میں نے نیچے گاڑ دیا ہے اس میں کوئی بٹن نہیں چھڑا اب دیکھتے ہیں نمی کو یہ دیکھیں جی ڈبلیو سب سے نیچے دیکھیں ڈبلیو ای ٹی لکھا آ گیا ہے یعنی کہ اس زمین میں نمی ہے ابھی پانی کی خوشکی نہیں ہے یہ روشنی کی وجہ سے جو ہے نے صحیح نظر نہیں آ رہا یہ دیکھیں جی یہ ڈبلیو ای ٹی آ گیا ہے یہاں پہ یہ نمی کا آپشن ہے یہ تیمپریچر کا آپشن ہے تیس تیمپریچر یہ شو کروا رہا ٹھیک ہے اوپر یہ سن لائٹ کا آپشن ہے تو چلیں جی ہم اس کو باہر نکالتے ہیں اب یہاں پہ کیا لکھا آ رہا ہے نمی والی جگہ کو آپ چیک کریں ڈی آر وائی آ گیا یہ دیکھیں نیچے ڈی آر وائی ٹھیک ہے یعنی کہ باہر جو ہے نمی نہیں ہوتی تو خوشکی ہے زمین میں آپ کی ابھی نمی ہے آپ کو ڈبلیو ای ٹی دکھا رہا ہے تو جمع آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے اس فصل کو تو یہ بہت ہی آسان ہے اس کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے ڈیجیٹل میٹر ہے یہاں پہ اس کی بہنٹری ڈلتی ہے یہ بہنٹری عام دکانوں سے موبائل والوں سے مل جاتی ہے شاپ سے ٹھیک ہے تو اس کو آپ یوز کر کے بند کر کے رکھ دیں کوئی اتنا بڑا اس میں پنگا نہیں ہے یہ بالکل سستی سی چیز ہے اور اس کا جو ہے لاکھوں کا فائدہ ہے ہم اپنی خادوں کی بچت کر سکتے ہیں اپنی زمین کو ذرخیز بنا جاتے سکتے ہیں زیادہ جو ہے پیدوار لے سکتے ہیں زمینوں سے آپ ماہرین سے پتہ کر سکتے ہیں کہ پی ایچ کو معلوم کر کے زمین کو ذرخیز بنایا جا سکتا ہے زمین سے زیادہ پیدوار حاصل کی جا سکتی ہے خادوں کی بچت کی جا سکتی ہے تو یہ فور ان ون ڈیجیٹل میٹر ہے سوائل ٹھیک ہے تو یہ اس کا سینسر ہے راد تو اس کو آپ جو ہے لازمی پرچیز کریں اور مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں یوٹیوب پر نیچے کمنٹ کا اپشن ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم مزید انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو لے آ کر آ سکیں ہم پانی کا پی ایچ چک کرنے والے میٹر کے بارے میں اب ویڈیو آپ کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ تو ٹی ڈی ایس پانی کا پی ایچ زمین کا جو ہے اور مختلف جو ہے معلومات ہوگی زمین کے بارے میں تاکہ آپ کی زمین کو ذرخیز بنایا جا سکے پاکستان میں جو ہے زراد کا شعبہ جو ہے ترقی کر سکے ٹھیک ہے تو نیچے آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ بہت ہی آسانی سے یہ میٹر مل سکتا ہے اگر آپ نے پرچیز کرنا ہو اس کے بارے میں جاننا ہو کہاں سے ملے گا ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو ہے اس کے بارے میں کمنٹ میں معلومات دیں گے آپ کمنٹ کریں میں ہر کمنٹ کا جواب دیتا ہوں جو بھی میرے فالور ہوتے ہیں سبسکرائبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری حنسلہ فضائی ہو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ